بسم اللہ الرحمن الرحیم کمنٹ میں لکھے اور ساتھ میں یہ بھی لکھے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی دوستو عام طور پر گاؤ کا نام سنتے ہی سب سے پہلے ذہن میں کچھے پکے مکانات اور ٹوٹے پوٹے راستوں کا خیال آتا ہے لیکن کیا آپ کسی ایسے گاؤ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جہاں بہتر منزلہ بلندوبالہ عمارات پیزا میں موجود ہیلیکافٹر ٹیکسیا پارکے اور قطار در قطار پورتعائیش مکانات موجود ہوں اگر نہیں تو جان لیجئے کہ واقعی دنیا میں ایک ایسا منفرد گاؤ بھی موجود ہے جہاں یہ تمام فرطائش سہولیات موجود ہیں دوستو چینی صوبے جیانسو میں واقع ہوازی نامی ایک گاؤ اس گاؤ کا ہر رہائش علاق و یوان کا مالک ہے یعنی پاکستانی کروڑ روپے اس گاؤ کی عبادی دو ہزار افراد پر مشتمل ہے اور ہر فرد کے بینک اکاؤنٹ میں ایک میلین یوان یعنی تقریباً ڈیڑھ کروڑ پاکستانی روپیہ سے زیادہ رقم موجود ہے اس کے علاوہ گاؤں میں رہائش اختیار کرنے والے ہر خاندان کو حکام کے جانب سے ایک گر اور گاڑی بھی فراہم کی گئی ہے دوستو گاؤں کے حکام کی جانب سے رقم سمیت تمام فرطائش سہولیات ہر اس پرد کو فراہم کی جاتی ہے جو کہ اس گاؤں میں آ کر رہائش اختیار کرتا ہے لیکن حکام کی جانب سے ملنے والی ہر رہائشی کو ایک میلین یوان کی رقم گاڑی اور گر مشروط ہے اگر کوئی خاندان یا رہائشی گاؤں چوڑ کر جاتا ہے تو اسے یہ رقم اور دیگر سہولیات حکام کو واپس کرنا ہوتی ہے وہ ان تمام سہولیات سے صرف اس وقت تک استفادہ کر سکتا ہے جب تک کہ وہ گاؤں میں رہائش پردیر ہے در حقیقت اس گاؤں میں سوشلیس نظام رائش کیا گیا ہے جس میں ہر چیز کسی ایک پرد کی نہیں بلکہ فور معاشری کی ملکیت ہوتی ہے اور اس طرح ہر پرد ہر طرح کی سہولت سے برابر لطماندوز ہو سکتا ہے یہ گاؤں چینی صوبہ جیانگسو کے شہر جیانگی کے حکام کے ذریع انتظام ہے یہ ایک ساحلی خطہ ہے اور اپنے ذریع وسائل اور خوبصورت حسین قدرتی مناظر کی وجہ سے مشہور ہے ناظرین گزشتہ کئی سالوں سے چینی حکام اس گاؤں میں رائش سوشلیس نظام کو ایک بہترین مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں گزشتہ ماہ اس گاؤں کے پچپنوی سالگیرہ منائی گئی ہے اور حکام کے مطابق پچاس سالوں کے دوران یہ گاؤں جو کہ غریب تھا ایک انتہائی امیر گاؤں میں تبدیل ہو گیا ہے دوستو یہ گاؤں سال دو ہزار تین میں اس وقت اچانک خبروں کی زینت بن گیا جب چین کے شماریاتی ادارے نے انکشاب کیا کہ اس گاؤں کا سالانہ معاشی حجم سو بلین یوان ہے اور یہ انتہائی بلند حجم تھا سال دوہزار گیارہ میں اس گاؤں کے معاشی اس لے کام کی نمائش کے طور پر یہاں بہتر منزلہ پلک بوس عمارت تعمیر کی گئی جس پر تین بلین یوان کی لاغت آئی یہ عمارت ایک ہزار چیتر فٹ بلند ہے اور پیرس کے مشہور ایفل ٹاور سے بھی چار بیٹر زیادہ بلند ہے عمارت کے ساٹھوے منزل پر واقعے گولڈن سویٹ کا نہ صرف نظارہ حیرت انگیز ہے بلکہ اس سویٹ میں ایک ایسا مجسمہ بھی رکھا گیا ہے جسے ایک ٹنسونے سے تیار کیا گیا ہے دوستو اس گاؤں میں ایک فرتائش ٹرانسپورٹ کپنی بھی موجود ہے جو رہائشیوں کو سپر کے لیے ہیلیکاپٹر پراہم کرتی ہے ٹنگ یانگ ایرلائن کپنی کا کہنا ہے کہ ہم اردگرد کے شہروں تک مساپروں کو دس منٹ سے بھی کم وقتے میں پہنچا دیتے ہیں اس متاثر کن گاؤں میں ایک ٹیم پارک بھی موجود ہے جس میں مقبول ترین یادگاروں کے نقول تعمیر کی گئی ہیں جیسے کہ دیواری چین وغیرہ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک شاندار میوزیم بھی موجود ہے جس میں آٹھ سو قدیم اشیاں رنگ کی گئی ہیں تاہم صحافیوں کو اس گاؤں میں داخلے سے قبل سرکاری حکام سے اجازت طلب کرنا ہوتی ہے اور یہاں موجود دولت کو مکمل طور پر خفیہ رکھا جاتا ہے دوستو یہ تھا دنیا کا امیر ترین گاؤں آج کے لیے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کہانی ٹی وی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نے گہبان